دوسرا سلاتین گیارم باب جب اخزیہ کی ماں عطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہو سبا نے جو اخزیہ کی بہن تھی اخزیہ کے بیٹے یواز کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا اور اسے اس کی دوا سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا اور انہوں نے اسے عطلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں چھے برس تک چھپا رہا اور عطلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی اور ساتھ میں برس میں یہو یودہ نے کاریوں اور پہرے والوں کے سو سو کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے اہدو پیما کیا اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو سو تم میں سے ایک تہائی آدمی بادشاہ کے کسر کے پہرے پر رہیں اور ایک تہائی سور نام پھاٹک پر رہیں اور ایک تہائی اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے یوں تم محل کی نگہبانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا اور تمہارے دو جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چنانچہ سو سو کے سرداروں نے جیسا ید ید کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی میمہ ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا اور یہو یدہ کاہن کے پاس آئے اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداون کے گھر میں تھیں سو سو کے سرداروں کو دیں اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے حیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذہبہ اور حیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گردہ گرد کھڑے ہو گئے پھر اس نے شہزادہ کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسا کیا اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے جب اطلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا گل سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی حیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں تب اطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی غدار ہے غدار تب یہو یدہ کاہن نے سو سو کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے کیسر میں داخل ہوتے تھے اور وہیں قتل ہوئی اور یہو یدہ نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک اہد باندھا تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی اہد باندھا اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور مورتوں کو بلکل چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور کاہن نے خداوند کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا اور اس نے سو سو کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قیسر میں آئے اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا اور انہوں نے اتلیہ کو بادشاہ کے قیسر کے پاس تلوار سے قتل کیا جلوس فرمایا جلوس فرمایا ساتھ گاویا